السلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ پلیس کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھر میں خوش ہوں گے جناب یہ سچڑے کی مورننگ ہے اور یہاں پر ناشتہ بن رہا ہے اور آج کل موسم اچھا ہوگے تو ہم لوگ کبھی کبار پراتھا کھاتے ناشتے میں یہاں پر اوملیٹ بنا رہی ہوں پراتھے میں اچھلی پہلے بنا چکی تھی اور ان کے ساتھ اوملیٹ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں چائے ہوگی بس سمپل ناشتہ کر کے وہی جو ہے روٹین کے کام شروع ہو گئے اور تقریبا ابھی جو ہے 11 بجے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں باہر سے سبزیاں لے ہیں جا کے تو کہ ویکنڈز میں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ سبزیاں وغیرہ لیا ان کو رینج کر کے رکھ لو ہزبن کی چھٹی ہوتی ہے تو میں کافی سارے کام کر لیتی ہوں تو بس یہاں پر جو ہے رات کا ٹائم ہو گیا ہے اور آج ہم گئے تھے کافی دنوں کے بعد کلب تو جناب ہوا گیا تھا کہ کل فریڈے والے دن رات کو ہم ووک کر رہے تھے اور تو عبدالل ہمارے ساتھ تھا اور وہ جو ہے بھاگ بھاگ کے کلب کی طرف جا رہا تھا کیونکہ کلب جو ہے اوپن ہو گیا کافی دنوں کے بعد تو بچے جو ہے اتنے زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہے تھے تو پھر اس کے بابا نے بولا کہ کل جو ہے نا ہم کلب چا کے بار بھی کیوں کھائیں گے گھر نہیں مگوائیں گے نارملی یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ گھر پہ آرڈر کر لیتے تھے گھر آ جاتا تھا تو گھر میں ہی کھاتے تھے لیکن عبدالل کو اتنا زیادہ شوق ہے نا کسی ہوتل میں جا کے کھانا کھانے کا اور اس کو اتنا یہ انجوائے کرتا ہے اس کو اتنا مزاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اتنا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اپنے ایکسائٹمنٹ جو ہے نا بلکل روک نہیں پاتا تو خیر اس کے لئے جو ہے نا پھر اکل ہم گئے اور آئی تھنگ کوئی تین سال کے بعد گئے مجھے بھی بہت اچھا لگا اور اتنا سارے اور بھی لوگ تھے لوگوں کو دیکھ کے جو ہے نا زندگی فیل ہوئی اور جو ہے نا موڈ بہت اچھا ہو گیا تھا کلب جا کے تو بچوں نے بھی اور ہم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور بس پھر ابھی جو ہے کھانا شہنا ہم نے کھا لیا ہے تو بس ابھی بچے جو ہے ایسے تھوڑا سا کھیلیں گے گھومے پھریں گے اور بس پھر گھر چلیں گے موسیقی موسیقی ایسے تھوڑا سا کھیل جو ہے جو ہاں اور انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر اور میں نے جو ہے نا آج سارا دن میں کچھ خاص ریکارڈنگ کیا بچہ بھیaking جو جو ہے ابھی estos میں نے ابھی مو میں چھ سے مسی معionenگığı اور بھی میں نے سوچاچے چلیں اس کے کلیب بنا لیتے ہوں کیونکہ کاؤکی دنوں کے بعد ہاں کلاب ہائے تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا اور ایسا چڑھے دن تو ایسا گزر جاتا ہے بس کوئی خاص نہیں ہوتا بس چھوٹے موٹے کام سبزیاں وغیرہ رنج کی فریجر رنج کر لیا ایسا میرے تھوڑے بہت کام ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ خاص کام نہیں جو میں ریکارڈ کرتی اور یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو بس یہاں پر جو ہے ابھی بچے تھوڑا سا جھولا لے رہے ہیں اور پھر بس ابھی کھا جائیں تو جناب یہاں پر چکن بنا رہی ہوں تھوڑا سا کیونکہ مجھے پیزا بنانا ہے یہ کواب لگائے ہوئے ہیں پیٹ لگائے ہوئے ہیں چنے بول کر کے رکھیں ان کو فریز کرنا ہے اور پیزا کی ڈو جو ہے وہ آئی ٹھیک ہو چکی ہے اس کو میں نکال دی ہوں اور یہاں پر تھوڑا سا میں سوا ہوا ہے اور یہ جناب ہماری ڈو دو میں نے اور عبدالل نے بنا کر رکھی تھی یہ تھوڑی رائز ہو گئی ہے بس ابھی میں اس کو جو ہے نہ بناتی ہوں پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ بس تھوڑا سا جو ہے چکن کو کھو جائے ایک بچوں کے لیے مجھے دوپہر میں ابھی صرف بنانا ہے اس لیے بلکل تھوڑا سا چکن بنا رہی ہوں اور تو بس ہاں جو ہے کافی بیزی جا رہا ہے آج کا دن بہت سارے کام میں نے اور بھی کرنے ہیں لیس نظر کا پیسٹ بنانا ہے اور دیسیگی بنانا ہے فلڈے بیزی ہے آج تو جناب تو یہ میں آج سارے کام کروں گی ٹھیک ہے میرا پروگرام تھا کہ میں اچھا سا ولوگ بناوں گی لیکن کیا ہوا کہ عبدال کی تھوڑی سی طبیعت جو ہے نا وہ تھوڑی سی موسم چینج ہو رہا ہے تو اس کا تھوڑا جو نا مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا فلو ہونے والے شاید اس لیے وہ جو تھوڑا سا بچارہ اپسٹ تھا تو میں نے اب اس کو کھائے کہ وہ ریسٹ کر لے اور میں یہ سارے کام کر لیتی ہوں تو چلیں بس جلدی سے بناتے ہیں ٹھیک ہے موسیقی 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 اور ویسے بھی اس کو بہت زیادہ شوق ہے اور سارا دن کچھر میں جو میرے ساتھ لگا رہتا ہے اور اس کو کوئی چیز نہ ملے تو یہ خالی پوٹ میں پانی ڈال کے سٹوف پر رکھے اسی میں چمسہ چلاتا رہتا ہے اتنا زیادہ اس کو شوق ہے بس یہی وجہ ہے کہ میں جو ہے نا ریگولر ویڈیوز نہیں بناتی کیونکہ سارا دن ماشاء اللہ سے ہم ماں بیٹا کچھر میں مصروف رہتے ہیں اور اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے ہیں جن کا نہ کوئی مطلب ہوتا ہے نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کیونکہ عبدالل کو جو ہے نا آج کل کھوکنگ کا پہنچ ہو کر ابھی دو دن پہلے میں نے اور عبدالل نے کیک بنایا تھا آپ یقین نہیں کریں کہ اتنا مزے کا اور اتنا اچھا کیک بنایا تھا اور اس نے ماشاء اللہ میری پوری ہیلپ کی تھی کیک بنانے میں تو خیر یہاں پر اس کو تھا کہ میں نے جو ہے نا پیزا بنانا ہے تو پھر جو ہے نا میں اس کو بتاتی رہتی ہوں کہ ایسے ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو وہ پھر ایسے میری بات مان لیتا ہے اور بنا لیتا ہے اور بنا کے چیز جو ہے نا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے حالانکہ یہ پیزا بلکل بھی نہیں کھاتا ہے اس کو بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن یہ اس نے بنا کے رکھ دیا تھا اور جیسے اس کے بہن بھائی آئیں گے تو وہ زبردستی ان کو کھلائے گا کہ میں نے بنایا ہے اور وہ بہت زیادہ وہ لوگ شوق سے کھاتے ہیں خیر وہ تو کھا لیتے ہیں پھر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جو ہے نا پیزا بنایا ہے تو آج کل جو ہے نا اس کا یہی شوق ہے سارا دن کوکنگ کا میرے ساتھ لگا رہتا ہے اور اسی میں جو ہے نا ہمارا سارا ٹائم نکل جاتا ہے اس لئے میں کچھ خاص ریکارڈ نہیں کرتی تو بس یہاں پر میں اور عبدالحادی ساتھ میں باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا ہم لوگ پیزا بنا رہے ہیں بائی دوئے یہ جو ہے نا منڈے کا دن ہے یہ میں بتانا بھول گی یہ منڈے کا دن ہے اور اس دن جو ہے میں نے اور بھی بہت سارے کام جو ہے نکالے ہوئے تھے کیونکہ میرا جو ہے نا میں اس ویکنڈ پر میں نے اتنا زیادہ کام نہیں کیا تھا تو پھر آج منڈے تھا تو میں نے سوچا بچہ سکول گئے ہوئے تھے میں نے سوچا کہ چلے ساتھ میں جو ہے میں اپنے کام کر لیتی ہوں کام جو کہ کباب وغیرہ بنا کر رکھنے ہوتے میرے ختم ہو گئے تھے وہ ساتھ میں میں بنا رہی تھی ایک سائیڈ پر وکوک ہو رہے ہیں اور ریسپیز جو ہے ساری میرے چینل پر موجود ہیں اس لئے زیادہ میں ڈیٹیل میں جو ہے نا ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی کیونکہ سچی بات ہے میرے پاس اتنا زیادہ بھی ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں ریسپیز کو کمپلیٹ ریکارڈ کروں کیونکہ درمیان میں عبدالحادی کی ریسپیز آ جاتی ہیں اور اس نے جو ہے میرے ساتھ ملکے اپنی کوکنگ کرنی ہوتی ہے اس نے اپنا پورٹ رکھنا ہوتا ہے دوسرے سٹوپ پر کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر درمیان میں جو جب میں کیمرہ لگا لیتی ہوتی تو مجھے پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے اور ابھی جو ہے اس کو میرے ساتھ پورا کمپلیٹ وکوکنگ کرنی ہوتی ہے اس وقت سے جو ہے میں پروپر ریسپیز نہیں ریکارڈ کر لی تو خیر ریسپیز جو ہے میرے چینل پر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے ہمارا پیزا بھی ڈن ہونے والا ہے خیر اس کے بعد جو ہے میں نے اور بھی بہت سے کام کرنے تھے بس میں کوشش کر رہی تھی کہ جلدی جلدی جو ہےنا ہم پیزا بیکنگ کے لیے ڈال دیں اور کیونکہ بچے انہیں جو ہےنا سکول سے آ جانا تھا اور جسٹ ان کے سکول سے آنے کا ٹائم ہوا پڑا تھا اور بس ٹونٹی منٹس باگی تھے اور ٹونٹی منٹس میں جو ہےنا ہمارا پیزا بیک ہو جانا ہے جیسے ہی بچے سکول سے آئیں گے تو بس ہم جو ہےنا پھر پیزا نکال لیں گے اور لنچ میں جو ہےنا یہی کھا لیں گے عبدالحادی صاحب کا بنایا ہوا بہت یمی بہت زیادہ ٹیسٹی پیزا اور اس کو بہت جلدی ہوتی ہے اس کو بنانے کی اب دیکھیں اس کو جلدی پڑی ہوئی ہے کہ میں جو ہےنا جلدی سے اس کو آمن میں ڈال دوں میں اسے بول رہی ہوں کہ اس کے اوپر ابھی وہ ڈالو لیکن اس کو تھا کہ میں نے اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں ابھی جہاں ہم چیزہ پھنے ڈال کر رہے ہیں اور رہے ہیں موسیقی 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 اور یہ دیکھیں میرے پیزا جو ہے پرفیکٹی بیک ہو گیا ہے بس ابھی جو میں نے اس کو تھوڑی دیر پہلے نکال کے رکھا تو تھوڑا سا جو ہے نا یہ اس کا ٹمپریچر کام ہو گیا ابھی بس میں اس کو کٹ کروں گی بچے آ چکے ہیں سکول سے اور وہ چینج کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ اپنا پیزا کھائیں گے پیزا جو ہے کریں گے اور بس میرے جو ہے نا کچن کے کام کافی سارے جو ہے وہ دن ہو چکے ہیں اور بس پھر ابھی میں بھی ریسٹ کروں گی آج کل جو ہے نا موسم بہ بہت اچھا ہو گیا تھوڑا تھنڈا ہو گیا تو دن میں کافی سستی پڑی رہتی ہے تھوڑا سا کام کر لو تو پھر نیند آنے لگ جاتی ہے دل کے تب اندر سو جائے خیال تو بس ابھی کھانا شانا کھائیں گے لینچ کریں گے اور ریسٹ کریں گے اور بس میں سوچ رہی ہوں کہ ویڈیو کو جو ہنا یہیں پر ختم کر دیتی ہوں اور آپ سے ملاقات کروں گے انشاءاللہ نیکسٹ جلدی ہی دوسری ویڈیو میں تو پلیز میرے ساتھ رہیے ویڈیو کو لائک شیئ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ